موسیقی اس کے علاوہ رانہ سنولا کے خواتین مخالف بیان نے عوامی حرکوں میں کافی حلچل مچا دی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یادکار مینارے پاکستان پر ایک بڑا جلسہ تو منعقید ہوا اور کھلاریوں کی بڑی تعداد نے اس جلسے میں شرکت کر کے کپتان سے محبت کا خوب اظہار کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہی کھلاری دو ہزار ٹھارہ کے الیکشن میں اپنے کپتان کو کامیابی سے ہم کنار کرک پائیں گے یا نہیں آئیے جانتے ہیں عوام سے عمران خان نے مینارے پاکستان میں ایک جلسہ کیا جس میں خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی اور زیادہ تر خواتین عمران خان کو کھلے دل سے سپورٹ بھی کرتی ہیں جس پر رانہ سنولا نے بیان دیا ہے کہ وہاں پہ جو خواتین موجود تھی ان کے ڈانس وغیرہ دیکھ کر ایسے پتہ چلتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہیں تو اس بیان کے بارے میں آپ کیا کہیں یہ غلط ہے کیونکہ اس لیے کہ وہ بھی ماں بینو والے ہیں جو دل سے میں جاتی ہیں اکثر وہ سپورٹ کیونکہ ہر کسی نے کسی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے جو ہے کہ وہ بھی ماں بینو والے ہیں ہم خود خاندانی لوگ یہ ہوتا کہ اپنا ایک ارسل اور رسوخ ہوتا ہے کہ جو کسی کے بھی انسان سپورٹ کرے یہ اپنے دل کی مرضی ہوتی ہے کسی سے زور زبردستی تو کوئی کروا نہیں سکتا اور یہ اچھالا کیچڑ کے بھی یہ ہے یا وہ ہے یا اس طرح ڈاس کر رہے ہیں ان کے جلسوں میں نہیں کرتے ہیں ان کے جلسوں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا جلسہ جو تھا آپ کو لگتا ہے کامیاب جلسہ تھا اور عمران خان وزیراعظم کچھ بنیں گے یا اگر بن جاتے ہیں تو بن کے کچھ کر پائیں گے کوئی تبدیلی آئی گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسی چیز کا سوال ہی پیدا وہ اس لیے سوال پیدا ہوتا کہ وہ بیورو کروٹو کو اعتماد میں نہیں لیتا سب سے بڑی چیز ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے اس کے زبان میں مٹھاس نہیں ہے جس بندے کے زبان میں مٹھاس ہوگی نہ وہ دنیا کی ہر کامیابی میں قدم بڑھائے گا اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے کامیابی وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر آجازی پیدا ہو اس بندے کے اندر آجازی پیدا ہوگی نہیں نہ ہے کروات تو پھر دوسرے سیاستہ دنوں کی زبان میں بھی ہے نا مقالفی بیان تو آتے رہتے ہیں سوالات نا کے دو ہیں لوگوں کو سیاستہ داد کو سیاستہ داد کا امرار خان نے بنا ہے خاص ہم نے ماشاءاللہ میر بانی کی ہے کرکٹر تو بن سکتا ہے وہ کوش تو بن سکتا ہے چیز ہن بن سکتا ہے مقالفی بھی بن سکتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے نازی ان کا کہنا تھا کہ امرار خان کلاؤڈی ہو سکتے ہیں کرکٹر ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک سیاستداد نہیں ہو سکتے السلام علیکم بھال آج آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے امرار خان کا جلسہ دیکھا جلسے میں میں موجود تھا چلیں آپ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ پچھلے سال کے جلسوں میں جتنے بھی اب تک جلسے کی ہیں عمران خان نے اور اس جلسے میں کیا فرق تھا اصل میں وجہ پتہ ہے کہ ہماری امام جو ہے وہ تھک چکی ہے ہمیں نظر آتا ہے جس طرح دیکھے پنامہ کیا شروع ہوا تھا نا میرے اپنی ڈیسیزن یہ تھی کہ کچھ نہیں ہونا لیکن اللہ کے شکر سے بہت کچھ ہو گیا اب یہ ہے کہ لوگوں کو امید نظر آئی یہی وجہ تھی جو عوام اتنی زیادہ آئی ہے لوگوں کو امید جو ہے وہ آئی ہے کہ یار وہ یہ بندہ ہے کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گا عمران خان نے گیارہ نکات پیش کی ہیں تو آپ کو تسلی ہے ان نکات سے دیکھیں تسلی تو بالکل ہے دیکھیں جس طرح تعلیم ہے صحت ہے کرپشن ہے دو چیزیں اگر ہم ٹھیک کر لیں نا تعلیم اور کرپشن تو باقی اصل میں وجہ پتہ ہے کہ ہم وسائل سازی کر رہے ہیں انسان سازی نہیں کر رہے اگر ہم انسان سازی کر لیں تو ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں سارے مسئلے ختم ہو جائے اگر انسان سازی ہو جائے تو تعلیم سے پھر انسان سازی ہوگی اور کیا ہوگا بہت شکریہ آپ کی رائے کا ناظرین یہ ان کی رائے تھی ان کو کہہ تھا کہ کوئی تبدیلی کی کوئی امید نظر آئی ہے اس لئے عوام جو ہے وہ کپتان کے ساتھ ہے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کپتان کے بارے میں کیا کرتے ہیں